بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلات و السلام و علی رسول اللہ و بعد کیا صحیح عقیدے کو فراموش کر کے جہاد کے نام پر جمع ہوا جا سکتا ہے کچھ سوالات ہیں جو کہ ایک انٹرویو ہے المجاہد مجلہ یا میکزین نے بہت پہلے کی بات ہے چودہ سو دس کے عالم حجری سماتو شیخ عبدالعزیز بن عباد رحم اللہ سے یاد ہے جب افغان جہاد وغیرہ چل رہے تھے 1989 یا اس وقت کی بات تو کچھ اس جہاد کے مطالق باتیں ہیں اور کچھ عقیدے کے مطالق جہاد سے جو اس کا تعلق بنتا ہے تو اس میں کچھ منتخب سوالات وغیرہ ہم لیتے ہیں انشاءاللہ چوتھے نمبر پر سوال ہوا شیخ سے کہ ایک گروہ ہے جو دعوت اسلام کی طرف منصوب ہوتا ہے وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ توحید اسمو صفات کو بیان نہیں کرنا چاہیے اس دعاوے کے ساتھ کیس کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں کو جو ان پر زیادہ اہم واجب ہے یعنی جہاد اسلامی سے مشغول کر دیتا ہے اس نظریہ کی صحت کہاں تک ضرور سے یعنی کیا یہ صحیح بات ہے شیخ فرماتے ہیں نظریہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں اپنے اسماع صفات کو واضح فرمایا ہے اور ان کی نشاندہ ہی فرمائی ہے تاکہ مؤمنین انہیں جان لیں اور ان ناموں اور صفات سے اللہ تعالیٰ کو موصوم و موصوف کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ حدیث آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبات میں اور صحابہ کے ساتھ بات کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات ذکر کرتے تھے اور ان اسماع صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ثنہ بیان کرتے اور اس پر دوسروں کو ہی ابارتے پس علم و ایمان پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں انہیں اپنے خطبات تعریفات وعاد و نصیحت میں ضرور ذکر کریں کیونکہ انہی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے غفلت یا عراض کرنا اس دعوے کے ساتھ کے بعد عوام پر معاملہ خلط ملد ہو جائے گا یا بعض اہل وداد عوام میں تشویش فیلائیں گے جائز نہیں بلکہ واجب ہے اس شعبے کا اضالہ کیا جائے اور اس کے بتلان جو ہے واضح کیا جائیں اور یہ بیان کرنا بھی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات پر اس کے شایان شان ہی مان لائیں نہ اس میں تعریف کریں نہ تعطیل یعنی انکار اور نہ ہی تقیف یعنی کیفیت بیان کرنا اور نہ تمثیل مماثلت بیان کرنا یہ نہ ہو یہاں تک کہ جاہل کو اس بارے میں حکم معلوم ہو جائے اور یہاں تک کہ بدعاتی لوگ اپنی حد میں رہیں اور ان پر خجت تمام ہو جائے اہل سنہ والجمعہ نے اپنی کتب میں یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں پر خصوصاً اہل علم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مطالق آیات و حدیث کو جیسے وہ آئی ہیں اسی طرح سے مانیں نہ اس کی تعویل کریں نہ ہی تقیف بلکہ واجب ہے کہ جیسی وارد ہوئی ہیں ایسے ہی ایمان لے جائے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ برحق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماع ہیں ان کا جو بھی معنی ہے وہ حق ہے وہ واقعی اس کے ساتھ حقیقت میں موصوف ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہیں جیسے کہ الرحمن الرحیم العزیز الحکیم الخدیر السمیع اور البصیر وغیرہ واجب ہے کہ یہ جیسے آئی ہیں ویسے ہی ان پر ایمان لے جائے اور یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مثل اس کے مشابہ اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں لیکن ہم اس کی صفات کی قیفیت بیان نہیں کرتے کیونکہ اس کی حقیقت حقیقی قیفیت اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیگر ذاتوں کے مشابہ نہیں اور اس کی قیفیت بیان کرنا جائز نہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی سے مشابہ نہیں اور اس کی قیفیت بیان کرنا جائز نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کرام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی ذات میں کلام کرنا دونوں بلکل برابر ہیں اس کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے یہی بات اہلِ سننہ کہتے آئے ہیں صحبہِ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر بات کے تمام لوگوں تک سب کے سب فرمانِ الٰئی ہیں قُلْ ہُو اللَّهُ اَحَدْ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے اللہُ السَّمَدْ اللہ بِنِ يَعْدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ نا اس نے کسی کو جنا اور نا وہ جنا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ كُفُوَنَا حَدْ اور نا ہی کوئی اس کا امثر ہے اور فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ اس کی مثل کوئی چیز نہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور فرمایا فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ بس اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو اسماء الحسنہ اور اللہ تعالی کے لئے ہیں اسماء حسنہ اچھے نام پیارے خوبصورت نام فَدْعُوْهُ بِهَا سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور اس معانے میں بہت سی آیات وارد ہیں پھر شیخ سے سوال ہوا سوال نمبر پانچ کیا کسی مجاہد کے لئے مشروع ہے کہ وہ ضرورت کے باوجود بیان کو مؤخر کر دے جب وہ بعض مجاہدین کو دیکھے کہ وہ بعض انواع توحید کی مخالفت کر رہے ہیں توحید کی جو اقسام ہیں اس میں کچھ نمرائی ہیں تو اس کے جواب میں شرح خماتے ہیں خائدہ کلیہ یہ ہے کہ بے شک بیان کو ضرورت کے باوجود مؤخر کرنا جائز نہیں اگر کوئی حق سے جاہل پایا جائے تو واجب ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے ایسے کی طرف سے جو اس حق کو جانتا ہے جائز نہیں کہ اس میں فلاں فلاں کا لحاظ کرتے کہ اس کی خاطر تاخیر کی جائے اگر ایک مومن سنتا ہے کسی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کوئی بدعات دیکھتا ہے جو شریعت الہی کے خلاف ہو یا کوئی ظاہر معاصیت نافرمانی دیکھتا ہے تو اس پر اہلِ بدعات اور معاصی کا اچھے اسلوپ سے انکار کرنا واجب ہے اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطالق اس کا حق بیان کیا جائے یا بدعات کا انکار کیا جائے یا معاصیت کا انکار کیا جائے ایسے اسلوپ سے جس سے نفع کی امید ہو ساتھ میں ان تمام باتوں میں ان تمام باتوں میں نرمی اور حکمت کو ملہوز خاطر رکھا دیں البتہ جہاں تک معاملہ سنت ہوگا تو اس بارے میں کچھ گوسات ہے کچھ گنجائش ہے اگر ان میں سے بعض پر تنبیہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے کسی شریعی مسلحت کے بیش نظر تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے نماز میں آمین بل جہر یا رفع و یزین وغیرہ جیسی سنتیں اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس بارے میں کلام کرنے کو کسی دوسرے وقت یا دوسرے اجتماع تک موقع کر دینا زیادہ مناسب ہوگا تو اس صورت میں اس بارے میں کچھ گوسات ہے کیونکہ بلا شبہ یہ سنتوں میں سے ہیں نہ کہ فورائز میں سے سوال ہوا شیخ سے جیسے کہ آپ سمحت الشیخ رافضیوں کی تاریخ جانتے ہیں تو آپ کا اہل سننہ اور ان رافضیوں کو قریب لانے والے محنت کے بارے میں کیا موقع ہے کہ آپ میں شبہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ جیسے اتحاد بن مسلمین اور غیر نام دیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ رافضیوں یعنی جو شیعہ ہیں ان کا سلنام رافضی ہیں رافضیوں اور اہل سننہ میں قرب ہونا ناممکن ہے کیونکہ یقیناً ان کے عقائد مختلف ہیں اہل سننہ اور جماعہ عقیدت اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے لئے عبادت کو خالص کرنے کا ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو نہ پوکارا جائے نہ کسی قریبی فرشتے کو نہ کسی بھیجے گے رسول کو اور بے شک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے اور اہل سننہ کے عقیدے میں سے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا اور ان سب سے راضی ہونا اور یہ ایمان کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہیں اور بلاشوا ان میں سب سے افضل ابو وقر صدیق ہیں پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم اللہ ان سب سے راضی ہوں جبکہ راضیوں کا عقیدہ اس کے پر خلاف ہے لہذا ان کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے جیسا کہ یہود و نصارہ اور بدھ پرستوں کا اہل سننہ کے ساتھ جمع ہونا ناممکن ہے اسی طرح سے راضیوں اور اہل سننہ کا قریب ہونا ناممکن ہے اس عقیدے کے اختلاف کی راست ہے جس کی ابھی ہم نے وضاحت کی سوال ہوا سوال نمبر آٹھ اور کیا ان کے ساتھ مل کر بہار کے دشمان جیسے کمیونسٹروں وغیرہ سے لڑا جا سکتا ہے یعنی غیروں سے تو جواب دیتے ہیں کہ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا بلکہ اہل سننہ پر واجب ہے کہ متحد ہوں اور ایک امت اور ایک جسم بن جائیں جسد واحد اور رافضیوں کا دعوت دیں کہ وہ حق میں سے اس چیز کی پابندی کریں انتظام کریں جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتے ہیں اگر وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے پھر ہمیں ان کے ساتھ تعابون کرنا چاہیے البتہ اس حال میں کہ وہ جس چیز پر ہیں اسی پر جمع رہے ہیں مصر رہے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض انہیں سب بوشتم کرنا گالنگ گلوچ کرنا سوائے چند کنٹی کے صحابہ کے اور الصدیق و عمر رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اہل بیت کی عبادت کرنا جیسے علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے بارہ آئمہ معصومین ہیں یعنی معصومنی خطہ ہیں نبیوں بھی در اور غیب کا عیم رکھتے ہیں یہ سب باتیں باطل ترین باتیں ہیں اور یہ سب اس چیز کے سراسر مخالف ہیں جس پر اہل سنہ والجمعہ ہیں پھر شیخ سے سوال ہوا شیخ سے سوال ہوا نوا سوال عید مسلمان کا ان مذہبی اختلافات کے تعلق سے کیا موقف ہونا چاہیے جو احضاب اور جماعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں شیخ خرماتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ اس حق کو لازم پکڑے جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کریں اور ہر وہ حضب یا مذہب جو حق کے مخالف ہو اس پر واجب ہے کہ ان سے برات اور عدم موافقت کا ادھار کریں کیونکہ اللہ کا دین تو ایک ہے اور وہ سرات مستقیم سیدھی راہ ہے جو کے لئے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کرنا ہے پس ہر مسلمان پر راجب ہے کہ وہ حق کا بابند ہو اس کا اتضام کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں جو کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی شریعت کی اتباہ ہے جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کی اس شریعت کی اتباہ ہے جو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ساتھ اس میں اخلاص اپنا ہے اور عبادت میں اس سے کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ادا نہ کرے لہذا ہر وہ مذہب جو اس کا مخالف ہو اور ہر وہ حزب جو اس عقیدی کو دین نہ مانے واجب ہے کہ ہم اس سے دور رہیں اس سے برات کا ادھار کریں اس کے ماننے والوں کو شریف دلائل کی روشنی میں حق کی جانت دعوت دیں نرمی کے ساتھ اور ایسے اسلوب کو دلاش کر کے جو زیادہ مفید ہو اور انہیں حق سے روشناز کروائیں اس کی بصیرت دیں پھر سوال ہوا شیخ سے سوال نمبر دس کہ ان افغانیوں کا کیا حکم ہے جو کمیونسٹوں کے ساتھ رہتے ہیں قامت اختیار کرتے ہیں ان کے درمیان فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے اگر ان کا کمیونسٹوں کے ساتھ رہنا اس وجہ سے ہیں کہ وہ ہجرت کرنے سے عاجز ہیں تو پھر وہ معذور ہے ان کا عذور اللہ کی قبول ہے اللہ کے سرمان کے بہموجب بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں ان کے روح کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم کس حال میں تھے بتاتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بلکل بے بست تھے بتاتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بے بست تھے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اس قدر بہت سینہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھیک آنا جہنم ہے وہ کیا ہی بری پہنچنے کی جگہ ہے سوائے جو ہے مردوں میں سے جو کمزور ہیں والنسائی والولدان اور عورتیں اور وچے لا يستطيعون حیلہ کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے ولا يحتدون سبیلہ نا انہیں راستوں کا پتہ ہے فَعُلَائِكَ عَسَ اللَّهُمْ يَعْفُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو ہی بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا تو انہیں چاہیے کہ ہجرت کرنے میں جلدی کریں جیسے ہی اس کی قدرت ہو فوراں جو ہے ایسے ملک میں سے نکل جائیں جہاں وہ اپنے دین کا کھل کر اظہار کر سکیں اور اپنی جانوں کے بارے میں انہیں آمن حاصل ہو جہاں تک بات ہے ایسے شخص کی جو ہجرت کر سکتا ہو لیکن سستی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے کے ہوتے ہوئے ہجرت واجب ہے جیسے کہ کئی ایک اہل علم نے اس پر نص بیان کی ہے جن میں حافظ ابن قصیر رحم اللہ بھی ہیں ان مطقر آیت کی تفسیر میں آپ نے اسے بیان کیا ہے آپ رحم اللہ نے وضعت روائے کہ بے شب قدرت کے ہوتے ہوئے ہجرت واجب ہے ہر اس ملک سے جہاں قفر کا غلبہ ہو اس میں مسلمان اپنے دین کا کھل کر اظہار نہ کر سکیں وسبحانک اللہم و بیحمدک اشتاد من اللہ الہ الا انت ستغفرکان توولیک